بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وصلاة والسلام علی رسول اللہ محترم ناظرین آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا آخری اشرہ چل رہا ہے اور رمضان المبارک کے آخری اشرے میں آخری دس دنوں میں ایک وہ رات آتی ہے جس کو ہم اور آپ شب قدر کے نام سے جانتے ہیں جس رات کی خود اللہ تعالی نے قرآن کریم میں اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے مختلف احادیث میں بڑی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہے اس رات سے متعلق تین اہم اور ضروری سوالات ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں آئیے ہم ان پر بات کر لیتے ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ شب قدر کب ہوتی ہے رمضان المبارک کی کونسی رات میں یہ برکت والی رات آتی ہے شریعت اس سلسلے میں کیا بتلاتی ہے دیکھئے گا شب قدر کب ہوتی ہے رمضان کی کونسی رات میں یہ مبارک رات آتی ہے اس سلسلے میں صحیح علم تو اللہ رب العزت کو ہی ہے وہی زیادہ جانتے ہیں کہ رمضان کی کونسی رات میں یہ مبارک اور برکت والی رات آتی ہے البتہ اس سلسلے میں ہمیں صحیح رہنمائی اس روایت سے مل جاتی ہے جس کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف میں دو ہزار سترہ نمبر پر ذکر فرمایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں تحرر لیلت القدر من العشر الاخر من رمضان کہ تم لوگ شب قدر کو رمضان المبارک کے آخری دس دنوں کی طاق راتوں میں تلاش کیا کرو اس روایت سے صاف طور پر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رمضان المبارک کے آخری اشرے کی آخری دس دنوں کی جو طاق راتیں ہیں یعنی اکیس تیس پچیس ستائیس اور انتیسوی رات ان راتوں میں سے ہی کوئی ایک رات شب قدر ہوتی ہے اور اسی وجہ سے ہمارے محدثین نے مفسرین نے اللہ کے نیک بندوں نے یہ بات اپنی کتابوں میں ذکر فرمائی ہے کہ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم ان پانچ راتوں میں خاص طور پر بقدر استطاعت اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرے تاکہ ہم اس رات کی فضیلت کا مزداق بن جائے اور ہمیں شب قدر کی عبادت نصیب ہو جائے دوسرا سوال یہ ہے کہ شب قدر کی فضیلت کیا ہے دیکھئے گا قرآن کریم کے تیسوے پارے میں بازابطہ ایک صورت ہے جس صورت کا نام ہے صورت القدر اس صورت میں اللہ تعالیٰ شب قدر کی فضیلت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں لیلت القدری خیر من الف شہر کہ شب قدر ہزار مہینوں سے افضل ہے اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر کوئی مسلمان کوئی ایمان والا بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ثواب کی امید کرتے ہوئے اس رات میں عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک ہزار مہینوں میں عبادت کرنے سے زیادہ عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں اور اگر آپ کیلکولیٹ کریں ایک ہزار مہینوں کو تو تقریباً تیراسی سال چار یا چھ مہینے بن جاتے ہیں معلوم ہوا کہ اگر کوئی ایمان والا اگر کوئی مسلمان بندہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ ثواب عطا فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ تیراسی سال تک عبادت کرنے پر کسی کو عطا فرماتے ہیں اس کے علاوہ بخاری شریف میں پینتیس نمبر پر اور مسلم شریف میں سات سو سات نمبر پر ایک روایت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی شب قدر میں ایمان کے ہوتے ہوئے ثواب کی امید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس رات میں عبادت کی برکت سے اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم شب قدر میں بقدر استطاعت اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں تیسرا اور آخری سوال یہ ہے کہ اس رات میں عبادت کونسی کرنی چاہیے عبادت کا کونسا طریقہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے دیکھئے گا اس رات میں عبادت کرنے کا کوئی خاص طریقہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے کسی صحیح درجہ کی روایت میں ثابت شدہ نہیں ہے نہ کسی صحابی سے نہ کسی طابعی سے نہ کسی طبعی سے اور نہ کسی محدد اور فقی سے اس رات میں عبادت کا کوئی خاص طریقہ منقول ہے اس لیے ہم اس رات میں اللہ تعالیٰ کی جس درجہ چاہے جونسی چاہے عبادت کرے یعنی قرآن کریم کی ہم زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے استغفار کی تسبیح پڑھے دروش شریف کی تسبیح پڑھے یا اپنی چھٹی ہوئی نمازوں کی ادائیگی کرے لیکن عبادت کا کوئی خاص طریقہ اس رات میں ہم اپنی طرف سے ہرگز ہرگز متعین نہ کرے اس لیے کہ آپ علیہ السلام سے عبادت کا کوئی خاص طریقہ ثابت نہیں ہے ایک میسیج آپ نے آج کل سوشل میڈیا پر پڑھا ہوگا جو بہت لوگ فارورٹ کرتے ہیں اس کو وہ کیا ہے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کل مجھے بھی کسی نے ووٹس اپ کیا تھا کہ جو شخص اس رات میں چار رکعات نفل اس ترتیب سے پڑھے کہ ہر رکعات میں سور فاتحہ ایک بار سور الہاکم التکاثر ایک بار اور سور اخلاص یعنی قل ہو اللہ احد تین بار تو اللہ تعالیٰ اس پر موت کی سختیہ آسان کر دیں گے اور اس پر سے عذاب قبر اٹھا لیا جائے گا نیز اللہ تعالیٰ اس کو نور کے چار ایسے ستون جنت میں عطا فرمائیں گے جن میں ہر ستون پر ایک ایک ہزار محل ہوں گے یہ بات اللہ کے نبی علیہ السلام کی کسی حدیث میں کہیں بھی موجود نہیں ہے یہ موضوع اور منگھڑت بات ہے جو کسی نے اپنی طرف سے چلتی کر دی ہے اس لیے ہم اس قسم کی باتوں پر بلکل دھیان نہ دیں اور اس رات میں عبادت کا کوئی خاص طریقہ ہم اپنی طرف سے متعین بلکل نہ کریں اس لیے کہ آپ علیہ السلام سے کوئی خاص طریقہ ثابت نہیں ہے جو بھی عبادت ہو جس درجے بھی اللہ نے ہمیں توفیق دی ہو ہم اس درجے اس رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب ایمان والوں کو اس مبارک رات کی فضیلتوں کا مزداق بنائے اور اس مبارک رات کی عبادت کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق ورحمت فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ